جنریشن میں گیپ ہے فاصلہ بہت زیادہ ہے اس فاصلے کی وجہ سے ہم اس جنریشن کو سمجھ نہیں پاتے ہم اپنی باتوں کو ان کے اوپر کوشش کرتے ہیں دھوپنے کی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ کرو یہ کرو یہ دوسری عراقہ ہے اب جیسے میں ہوں اور میں درمیان والی نسل میں سے ہوں یعنی نہ میں ساٹھ ستر سال والا ہوں نہ میں تیس والا ہوں میں اور میری جو جنریشن یعنی میری جو اولاد ہے اس نے جو وہ ٹکنالوجی دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں یعنی میں اور وہ دونوں ایک ہی ٹکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں میرے لئے سمارٹ فون ٹیبلٹ یہ ساری چیزیں میرے لئے کوئی عجوبہ نہیں ہے لیکن جو میرے والد ہیں وہ اٹھا کے پھیک دیتے ہیں ان کو فون لو وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا تھا سادھا تھا فون لو ہمیں نہیں رکھنا اب اب اگر میں ان کے ساتھ کسی معاملے میں ڈیویٹ کروں یا کسی میں تو نہ وہ مجھے سمجھ پائیں گے نہ میں انہیں سمجھ پاؤں گا یہ ایک بہت بڑا گہ پیزیزان محترم یہاں پہ بھی بہت پائے جاتا ہے کہ جوانوں کو سمجھتے نہیں ہیں والدین اپنی چکر میں ہیں وہ اپنی چکر میں ہیں آپ جب آئے تھے تیس سال پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے معاملہ آپ اس کو ڈیسیجن ویکر بننے دیں آپ اس کو اس کے ساتھ چلے جب تک آپ بچے کے ساتھ اس کی صدا میں ہم صدا نہیں ملائیں گے وہ آپ کا نہیں ہوگا علل ظاہر تو وہ اگر آپ کا ہاں ہوں جی جو میں نہیں چاہوں گا یہ نہیں ہو بعد میں جب اس کو جب موقع ملے گا وہ کچھ بھی کر لے گا اس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے عزیزان محترم بچوں کے ساتھ بچہ بننا مڑتا ہے ورنہ اگر آپ اپنے بچے کو اوپر سختی کریں گے بیجا نہ کہ صحیح بیجا سختی تو یہ بچہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا یہ بچہ پھر کس کا ہو جائے گا یہ بچہ پھر ٹی وی کا ہے میڈیا کا ہے نہیں ٹیکنالوجی کا ہے آپ کا بچہ نہیں ہے اور یہی تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا بعض بچے یہ کہتا ہے آپ کو کیا پتا بابا آپ کو کیا پتا یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس لیے کہتا ہے کہ ہم اس طرح سنکھ نہیں ہو پائے ٹھیک ہے ہم ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر سکتے جو ہے لیکن ہم اپنے بچے کے ساتھ دوستوں بن سکتے ہیں اگر آپ دوست نہیں بنیں گے تو اس کا کوئی اور دوست بنے گا اگر آپ اس کو کنجائش نہیں دیں گے کہ یہ کچھ بتائے آپ کو اور آپ آتے ہی سختی شروع کر دیں گے تو کل کو آپ کو یہ کوئی بات نہیں بتائے گا عجیزان مہترم اب بچہ چھیننا آسانوں کیا ہے اب اغواہ نہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اب اس کا ذہن لے لیا گیا ہے اب یہ بچہ بینٹین ہے اب یہ بچہ سپائیڈر مین ہے آپ دیکھنے باہر لینے جائیں چیزیں کونسی چیز پسند کرتا ہے یہ انگلی وہیں اٹھائے گا جو کریکٹر اس کے لیے بنائے گئے ہیں یہ حضرت قاسم نہیں بننا چاہے گا یہ حضرت علی اکبر نہیں اللہ چاہے گا کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح پریزنٹ ہی نہیں کیا ہم نے گیپ دیا ہے ہم اپنی چل رہے ہیں وہ اپنی چل رہا ہے تو پھر کس طرح اس بچے کو امام زمانہ تو دیں گے بچہ سوال کرے کبھی نہیں ٹوکیوں سے آپ کو جواب نہیں آتا کوئی بات نہیں پوچھ کے بتا دیں مگر ہمیں سب لباب آتے ہیں کیا نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی رشت کو اس کے کمال کو روکے نہیں بلکہ اس کو مواقع دیں جب آپ اس سے ڈائیلوکس کریں گے ہمارے برزخیر پاکوہ ہم میں مسئلہ سارا یہ یہ کہ ہم اپنے بچے سے گفتگو نہیں کرتے ہیں ہم ہیں میں تو صبح آتا ہوں میں تو کماتا ہوں فیشیں پہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں وہ بس ختم کافی ہے ماں اپنی طرف سے زہمت کرتی ہے بچہ کون پال رہا ہے ٹی وی کارٹون انیمیشن ٹیبلٹ یہ پالنا ہے بچے ہمارے اس کورس کورس تو آپ کو پتا ہی نہیں یہ کورس کو جتنے بھی دنیا کے ساتھ غلام ہی بناتے ہیں یا برد بڑھ بھی جائے تو آدمی کیا کرے گا تو پھر آپ کس طرح اس بچے سے بات کریں گے بات کریں گے گفتگو پہ جائیں اس بچے کے ساتھ اس بچے کو پتا ہو اب یہ بچہ اگر گیموں کی باتیں کرتا ہے تو آپ کو لاکل چار گیموں کے نام آنے چاہیے آپ کو پتا ہونا سے یہ کیا گوگل پہ وکی بیڈیا پہ لکھتے سرچ کر لیں گیم کس نے بنایا کیا ہے چار باتیں جاننے میں کیا مشکل ہے ورنہ وہ آپ کو بناتا رہتا ہے جی ٹی اے گھیلنا میں نے کال آف ڈیوٹی گھیلنا آپ کو پتا ہی نہیں سب یہ کیا ہے جب آپ کو پتا ہوگا تو آپ اس سے بات کریں گے سمجھائیں گے کہ بیٹا اس میں یہ نقصانات ہیں اس میں یہ ہیں دو گھنٹے شام کو جو بیٹھ کر وہ کارٹون دیکھتا ہے تو وہ کون سے کارٹون دیکھتا ہے لیکن نہیں پھر عزیزان مہترم پھر ہم کیا لے کے جا رہے ہیں مجدو سم سے کس طرح اس کو لے کر آئیں گے یہ تھوڑی سی نسل میں گیپ آیا یہ سننے نہیں آئے گی یہ بولے گی نہیں میں تو بس ایسی سننے دیکھ لیے بس میں نے عزیزان مہترم بھر علیہ یہ لمحہ فکریہ ہے اس کو اسی توصل کے ساتھ کہ ہمیں امام عشان علیہ السلام ہماری مدد فرمائے کہ جس طرح انہوں نے کربلا میں ہیرے موتی پیدا کیے اس سرزمین پہ ہم اپنے گھروں میں ان کی شعوں کو شامل کریں وہ جو ہیرے موتی تھے جو آج تک گوہر کی طرح چمک رہے ہیں کوئی علی ازغر کی صورت میں کوئی حضرت قاسم کی کوئی اونو محمد کی کوئی علی اکبر کی تاریخ گزر گئی دور گزر گئے عدوار گزر گئے ان گوہروں کے نور کو کوئی روک نہیں بایا خب یہ گوہروں کو گھر میں لائیں روشنی بنائیں بتائیں تھوڑی سی زحمت کریں عزیزان مہترم بیٹھے بیٹھے اب کچھ ہی مل لے حالا توڑا ہلنا